تاہرکم تتہیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کراچی ازداری ٹی وی کی جانب سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام مخدومہ کونین کے ساتھ مذبان زہر علی حاضر خدمت ہے آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے تاریخ کے کچھ تلخ حقائق کو روایات اور واقعات کی روشنی میں پیش کیا جائے گا تمام تر تاریفیں تمام تر حمد و سنہ پروردگار عالم کے لیے اور بعد اس حمد و سنہ درود و سلام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے کہ یہ کائنات کی بہترین بافضیلت ترین ہستیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے خاندان پر جو ستم ڈھائے گئے اور جو مظالم کیے گئے وہ تاریخ کے اوراق میں رقم ہیں عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کی رہلت کا وقت قریب آیا اور آپ کے سرحانے حضرت علی جناب فاطمہ اور حسن حسین موجود تھے اس عالم میں اللہ کے رسول نے خوب گریہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ میرا گریہ اس وجہ سے ہے کیونکہ میں وہ واقعات دیکھ رہا ہوں کہ جو میرے بعد رون و ماں ہوں گے کہ کس طریقے سے میری بیٹی کو عذیت دی جائے گی اور کوئی ان کا مونس و غمقار نہیں ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گویا میرے بعد فاطمہ کس طریقے سے بابا بابا کہہ کے مجھے پکار رہی ہیں مجھے یاد کر رہی ہیں لیکن کوئی بھی ان کی مدد کیلئے نہیں آ رہا اس موقع پہ جناب سیدہ اللہ کے رسول کو گریہ کرتا ہوا دیکھتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اے بابا آپ کا یہ گریہ میرے لئے بہت شاک ہے مجھے افسردہ کر رہا ہے اور جناب فاطمہ بھی گریہ کرنے لگیں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ رنجیدہ نہ ہو کیونکہ میرے خاندان میں میرے بعد جو سب سے پہلی ہستی آ کے مجھ سے ملحق ہوگی وہ تم ہوگی یہ بات جناب فاطمہ نے سنی تو ایک مرتبہ آپ نے بھی گریہ شروع کر دیا پیغمبر نے فرمایا کہ اے فاطمہ اے میری نور نظر میرے سامنے گریہ نہ کیجئے جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ اے میرے بابا میرا گریہ اس وجہ سے ہے کہ میں آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی اس موقع پہ رسول خدا نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ میرے بعد بہت جلد آپ مجھ سے ملحق ہو جائیں گی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی رہلت کے بعد خاندان رسالت پہ مسائب و آلام کے پہاڑ توڑ دیے گئے جناب سیدہ پہ ظلم و ستم کیے گئے جناب سیدہ کے دروازے کو جلایا گیا آپ کی میراس کو روک لیا گیا اور آپ کو بہت صد میں پہنچائے گئے ایک اور روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا جب آخری وقت قریب آیا تو آپ نے حکم دیا کہ جو جو اس وقت حجرے میں موجود ہیں سوائے میرے اہل بیت کے وہ سب اس کمرے سے باہر چلے جائیں اور جناب ام سلمہ سے فرمایا کہ اے ام سلمہ آپ دروازے پہ کھڑی رہیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی اندر داخل نہ ہونے پائے اس موقع پہ کہ جب حضرت علی جناب سیدہ امام حسن حسین رسول کے سرحانے موجود تھے رسول نے اپنے ایک ہاتھ میں مولا کائنات کا دست مبارک لیا اور دوسرے ہاتھ سے جناب سیدہ کے ہاتھ کو تھاما اور اپنے سینے پہ رکھا آپ چاہتے تھے کہ آپ کچھ فرمائیں لیکن ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں سے عشق جاری ہوئے اور آپ کچھ بیان نہ کر سکے یہ منظر دیکھ کے علی و فاطمہ اور حسن حسین نے خوب گریہ کیا ایک مرتبہ جناب سیدہ گریہ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے بابا آپ کا جانا آپ کی جدائی میرے لئے بہت شاک ہے آپ کے بعد کون ہوگا کہ جو میرے فرزندوں سے محبت کرے کون ہوگا کہ جب ظالمین ہمارے گھر پہ حملہ آور ہوں گے تو ہماری مدد کرے آپ کے جانے کے بعد کون ہوگا کہ جو علی کی نصرت کر سکے اس موقع پہ جناب سیدہ نے اور رسول خدا نے خوب گریہ فرمایا ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھ میں موجود جناب سیدہ کے ہاتھ کو کہ جو ہاتھ دست نبوت میں تھا حضرت علی کے دست مبارک میں یعنی دست امامت میں دیتے ہوئے فرمایا کہ اے علی یہ فاطمہ زہرہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی آمانت ہیں اور آج میں اس آمانت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں اے علی آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ خدا اور رسول کی آمانت کی محافظت کریں اور میں جانتا ہوں کہ آپ بہترین انداز میں اس آمانت کی حفاظت فرمائیں گے ایک اور روایت میں ساتھویں امام امام موسی قاظم علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ جب پیغمبر اکرم کی وفات کا وقت قریب آیا تو جناب جبریل امین ایک محکم وسیعت نام علی کے نازل ہوئے اور آپ کے ساتھ فرشتوں کی کثیر تعداد موجود تھی آپ نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت اس کمرے میں آپ کے جانشین کے علاوہ جو جو افراد موجود ہیں ان سب کو باہر جانے کا حکم دیجئے تاکہ ہم اس وسیعت نامے کو آپ کے جانشین تک پہنچا سکیں چنانچہ اللہ کے رسول نے حجرے میں موجود تمام افراد کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں اور اس موقع پہ کہ جب کمرے میں فقط امام علی جناب سیدہ اور حسن حسین موجود تھے جبریل امین نے وہ وسیعت نامہ اللہ کے رسول تک پہنچایا اور یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ وسیعت نامہ ہماری موجودگی میں اپنے جانشین یعنی علی ابن ابی طالب تک پہنچا دیں پیغمبر اکرم نے وہ محکم وسیعت نامہ علی کو دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت میں جبریل اور میکائل اور ان کے ساتھ جتنے فرشتے ہیں ان سب کو اس بات پہ گواہ بناتا ہوں حضرت علی نے بھی فرمایا کہ یا معصومین سے روایت ہے کہ اس موقع پہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے یہ اہد لیا کہ یا علی آپ اس بات کا اہد کیجئے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دشمنی کریں گے پیغمبر اکرم نے حضرت علی اور جناب فاطمہ کو اپنے بعد در پیش آنے والے تمام تر واقعات اور حالات سے آگاہ کر دیا تھا اور فرمایا کہ یا علی آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ میرے بعد ہونے والے تمام تر مظالم پہ آپ صبر کی جئے گا آپ کی ہی تک کی جائے گی اس موقع پہ آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہے آپ کو صبر سے کام لینا ہے اپنے غیز و غزب کو قابو میں رکھنا ہے جناب جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علی ابن ابی طالب پہ یہ واضح کر دیجئے کہ آپ کے بعد ان کی حتق حرمت کی جائے گی اور انہیں سبر کرنا ہے عدل و انصاف کی راہ میں ان کی دارہی کو ان کے خون سے رنگین کر دیا جائے گا اور ان تمام ترم ظالم پہ علی کو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اس موقع پہ مولای کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر میری حتق حرمت کی جائے گی اگر سنت رسول کو پامال کر دیا جائے گا اگر قوانین اسلام کی نفی کی جائے گی اور قابے کو ویران کر دیا جائے گا تو میں اس موقع پہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کروں گا ناظرین کرام وہ دن کائنات کا سب سے مصیبت زدہ دن تھا کہ جب رہلت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی ہم نہیں جانتے کہ شہزادی کونین کے دل کی کیا قیفیت ہوگی آپ کے استراب کا کیا عالم ہوگا کہ جب پیغمبر اکرم کی بلند و بالا روح عالم بالا کی جانب پرواز کر گئی یہ موقع تھا کہ جب شہزادی کونین صدمے سے نڈھال تھی تمام تر کائنات رنجیدہ تھی لیکن تمام تر کائنات میں سب سے زیادہ رنجیدہ شہزادی کونین تھی پیغمبر اکرم کی رہلت کے بعد حضرت علی نے کہ جنہیں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا انہوں نے رسول خدا کی غسل و کفن کا انتظام کیا اور آپ کو دفن فرمایا آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جس میں جناب فاطمہ زہرہ نے بھی شرکت فرمائی روایت کہتی ہے کہ جب پیغمبر اکرم کی تطفیر ہو رہی تھی تو شہزادی کونین نے آسمان کی جانب دیکھا اور ایک مرسیہ بیان کیا آپ کی دل کی کیفیت یا تو آپ سمجھ سکتی تھیں یا آپ کا پروردگار سمجھ سکتا تھا جب شہزادی کونین اپنے گھر تشریف لائیں تو مدینہ کی خواتین تازیت کے لیے آنے لگیں اس موقع پہ شہزادی کونین گریہ کرتی جاتی تھی اور فرماتی تھی کہ آہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ایک اور روایت میں ہے کہ انز بن مالک سے شہزادی کونین نے فرمایا کہ اے انز ایسا کیسے ممکن ہوا کہ تم نے پیغمبر اکرم کے جزد اتھر پہ مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈال دی اور میرے بابا کو دفن کر دیا امران ابن دینار کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی رہلت کے بعد کسی نے جناب سیدہ کو پر مسررت نہیں دیکھا آپ کے غم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ ہر وقت رنجیدہ رہا کرتی تھی یہاں تک کہ آپ کی شہادت واقع ہو گئی پانچ میں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی وفات کے بعد شہزادی کونین کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا جناب فزہ سے بیوایت ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ رسول خدا کی وفات کے بعد کائنات کا ذرہ ذرہ غمگین تھا لیکن تمام تر کائنات میں سب سے زیادہ غمگین شہزادی کونین تھی جیسے جیسے رسول خدا کی وفات کے دن گزرتے چلے جاتے تھے سیدہ کے غم میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا علام مجلسی بحار الانوار میں اور کتاب مل یحضر الفقی میں بھی اس روایت کو نقل کیا جاتا ہے کہ رسول خدا کی وفات کے بعد رسول خدا کے موزن جناب بلال نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ ازان نہیں کہیں گے اور چنانچہ انہوں نے ازان دینا بند کر دی ایک مرتبہ شہزادی نے انہیں یہ پیغام پہنچایا کہ اے بلال میں چاہتی ہوں کہ اس وقت کو یاد کروں کہ جب میرے بابا موجود ہوا کرتے تھے اور آپ ازان دیا کرتے تھے شہزادی کی درخواست پہ جناب بلال نے ایک مرتبہ ازان جاتے تھے الفاظ ادا کرتے جاتے تھے شہزادی ایک اونین غمگین سے غمگین تر ہوتی چلی جاتی تھی آپ کی کیفیت یہ تھی کہ اگر بلال ازان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ اللہ تو آپ ایک مرتبہ اس منظر میں چلی جاتی کہ جب آپ کے بابا مسجد نبوی میں موجود ہوا کرتے تھے اور اللہ کے رسول جب کبھی بھی نماز کے لیے مسجد نبوی جایا کرتے تھے تو اس سے پہلے شہزادی کونین کے خانہ اقدس پہ آیا کرتے تھے اور یہی سے تیار پہ آ رہی لوگوں نے بلال تک پیغام پہنچایا اے بلال ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے ازان کو جاری رکھا تو کہیں فاطمہ زہرہ کی روح مبارک ان کے جسم سے پرواز نہ کر جائے چنانچہ آپ ازان کو روک دیجئے اور بلال نے اس وقت ازان کو روک دیا چھٹے امام سے روایت ہے کہ شہزادی کونین پیغمبر اکرم کے بعد زیادہ مدت حیات نہ رہ سکیں اور فقط پچھتر دن کے بعد آپ اس داریفانی سے کوچ فرما گئیں اور بعض علماء شہزادی کونین کی وفات کے ایام پیغمبر کے بعد پچھ چھانوے دن بیان کرتے ہیں جی ہاں جو بھی احادیث اور روایات سے ملا ہے وہ یہی ہے کہ جو تاریخ اسلام کی تلخ ترین حقیقت ہے کہ شہزادی کونین پہ رسول خدا کے بعد اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ شہزادی کونین دن رات گریہ کیا کرتی تھی یہاں تک ظلم کی انتہا ہو گئی کہ مدینہ والوں علی سے کہا یا علی فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ یا تو دن میں گریہ کیا کریں یا رات میں گریہ فرما کریں چنانچہ شہزادی کونین بعض روایات کہتی ہیں کہ میدان احج جایا کرتی تھی اور اپنے بابا کا مرسیہ پڑھا کرتی تھی اور جب آپ کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ آپ زیادہ سفر نہیں کر سکتی تھی تو اس کے بعد حضرت علی نے آپ کے لئے جنت البقی میں ایک حجرہ بنا دیا کہ جہاں آپ بابا کا ماتم کیا کرتی تھی اور اس حجرے کو بیت الحزن کہا جاتا ہے جی ہاں ناظرین کرام کیوں کر ان مظالم کا ذکر نہ کیا جائے کہ جو تاریخ کے اوراق میں رقم ہے کہ جس وقت امیر المومنین رسول خدا کو غسل و کفن دینے میں مشغول تھے مسلمانوں کی ایک جماعت اپنے لئے خلیفہ منتخب کر رہی تھی اس موقع پہ لوگوں سے بیعت بھی طلب کر لی گئی اور خلیفہ منتخب بھی کر دیا گیا کتاب الامامت والسیاست میں بیان کیا گیا ہے کہ کچھ افراد نے منتخب شدہ خلیفہ کی بیعت سے انکار کر دیا اور جب حکومت کو یہ پتا چلا کہ وہ افراد مولا کائنات کے گھر میں موجود ہیں تو ایک مرتبہ اپنے سالار کو ایک حجوم کے ساتھ شہزادی اکونین کے خانہ اخدس پہ بھیجا اور اس عالم میں کہ وہ اپنے ساتھ لکڑیاں لے کر آئے تھے اور ایک بلند آواز میں آنے والے حجوم کے سالار نے کہا کہ اس گھر میں موجود جتنے افراد ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ خلیفہ کی بیعت کریں اور اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے تاریخ کے اوراق میں رقم ہے کہ اس موقع پہ کسی شخص نے اس حجوم کے سالار سے یہ کہا کہ آپ یہ نہیں جانتے یہ گھر کس کا گھر ہے اور یہ در کس کا در ہے یہ فاطمت الزہرہ کا گھر ہے کہ جس گھر پہ رسول خدا جب آتے تھے تو سلام پیش کرتے تھے اور اجازت طلب کرتے تھے اس سالار نے کہا کہ جس کا بھی گھر ہو اور اندر جو بھی موجود ہو میں بل ضرور اس دروازے کو جلاؤں گا بعض روایات میں ان امیر المومنین میں موجود تھے مثلا طلحہ زبیر اور ان کے علاوہ اور کچھ افراد موجود تھے المختصر یہ کہ اس انداز سے دھمکیاں دی گئیں کہ وہ افراد باہر آئے اور بیعت کے لیے تیار ہو گئے لیکن مولای کائنات نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا اور جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں مرتب نہ کر لوں اس وقت تک میں گھر سے باہر نہیں آسکتا مزید کتاب السیاست والے مامت میں بیان ہوتا ہے کہ اس موقع پہ شہزادی کونین اپنے دروازے کے پاس تشریف لائیں جبکہ حجوم آپ کے گھر کے دروازے کے باہر موجود تھا اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک تم لوگوں جیسا پتھر دل گروہ نہیں دیکھا کہ ابھی میرے بابا کو اس دنیا سے گئے ہوئے کچھ ہی ایام ہوئے ہیں اور تم اس انداز سے ہمارے دروازے پہ آ گئے تم نے اپنے لیے خلیفہ اور جانشین منتخب کر لیا اور جو حقیقتا اسلام کے جانشین ہیں ان سے اس بارے میں کوئی مشورہ کرنا ضروری نہ سمجھا علامہ شہرستانی کے جو ایک شافعی امام ہے نظام سے نقل کرتے ہیں کہ سالار جب بیعت لینے کے لیے خانہ سیدہ پہ آیا تو اس نے جناب سیدہ کو ایک زوردار زرب ماری کہ جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئی اور آپ کے شکم میں موجود آپ کا فرزند شہید ہو گیا اور یہاں تک کہ آپ کی شہادت واقع ہو گئی بس متعدد روایات میں کہ جو طبام تر شیعہ اور سنی کتابوں میں موجود ہیں یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ رہلت رسول خدا کے بعد شہزادی کونین پہ بے انتہا مظالم کیے گئے رسول خدا کی حرمت کا پاس نہ رکھا گیا نہ اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اس گھر میں وہ ہستیاں موجود ہیں جو خدا اور اس کے رسول کی مقرب ترین ہستیاں ہیں نہ مولا کائنات کی عظمت کا خیال رکھا گیا نہ شہزادی کونین کی عزت و اکرام کا خیال رکھا گیا نہ اس بات کا خیال رکھا گیا کہ حسن حسین جن کے لیے رسول نے فرمایا کہ میرے یہ دو شہزادے جو جوانان جنت کے سردار ہیں وہ بھی اس گھر میں موجود ہیں اور شہزادی کونین کے عزیزان گرامی متعدد روایات میں کہ جو شیعہ اور سنی کتابوں میں نقل ہیں یہی دردناک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول کی رہلت کے بعد ان کی حرمت کا پاس نہ رکھا گیا نہ شہزادی کونین کی حرمت کا پاس رکھا گیا اس در کو کہ جس در پہ پیغمبر آتے تھے تو سلام پیش کیا کرتے تھے جلایا گیا مولا کائنات جنہیں رسول نے اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا ان کی تظلیل کی گئی اور خود خاتون جنت جن کے لئے رسول نے فرمایا تھا جس نے فاطمہ کو رازی کیا مجھے رازی کیا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا اور میری رضا مندی اور ناراض گی خدا کی رضا مندی اور ناراض گی کیوں کر ان دردناک واقعات اور مسائب کا بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ وقت بھی شہزاد یہ کون ہے ان پہ آیا کہ آپ کے دروازے کو جلایا گیا اور اس عالم میں کہ جب آپ اپنے دروازے کے پیچھے تھی اس جلے ہوئے دروازے کو آنے والے حجوم میں اس عالم میں دھکا دیا کہ شہزاد اکونین اپنے ہجاب کو بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے ہوئی میں کس دل کے ساتھ اس منظر کو بیان کروں کسی قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ لکھ سکے اور نہ کسی زبان میں اتنی سکت ہے کہ بیان کر سکے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ تمام تر مسائب و علام کے پہاڑ ان لمحات میں شہزاد اکونین پہ توڑ دیے گئے آنے والا حجوم دروازے کو دھکا دیتا ہے میری شہزاد اس دروازے کے پیچھے موجود ہیں اور جب حجوم نے دروازے کو دبایا ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت میری شہزاد کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ اس دروازے میں ایک میخ موجود تھی جو شہزاد اکونین کے جس میں اتھر میں پیوست ہو گئی اور جس کی وجہ سے شہزاد اکونین کے شکم مبارک میں موجود محسن کے جو چھے مہینے کے تھے ان کی شہادت واقع ہو گئی اس موقع پہ جناب فضہ کو آواز دیتے ہوئے شہزاد اکونین نے اپنی مدد کے لئے بلایا کہ فضہ میرا محسن شہید ہو گیا ہے آپ میری مدد کے لئے محسن گواہ تھی امام حسن مجتبہ علیہ السلام کم سنی کے عالم میں اپنی ماں پہ ہونے والے ان تمام تر مظالم کا مشاہدہ کر رہے تھے اسی لئے روایت کہتی ہے کہ امام حسن مجتبہ جب کبھی مدینہ کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے اور بعض مخصوص افراد آپ رکھتے تھے کہ جب تک وہ افراد گزر نہ جائیں کسی نے کبھی سوال کیا کہ یا امام یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ان افراد کی جانب دیکھ نہیں پاتے امام نے ایک درد بھری آہ بھر کہ کہ میں کیسے ان افراد کے چہرے کو دیکھ سکتا ہوں کہ جب میں نے اس عالم میں ان افراد کو اپنی ماں پہ ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے میری ماں پہ تازی آنا مارا جلا ہوا دروازہ گرایا اور اس عالم میں کہ محسن شہید ہو گئے ایک اور روایت میں ہے کہ امیر شام کے سامنے خدبہ فرماتے ہوئے امام حسن نے مغیرہ ابن شیبہ کی جانب دیکھ فرمایا کہ اے مغیرہ تو تو وہ ہے جس نے حرمت رسول کا پاس نہ رکھا تو نے میری ماں پہ تازیانہ مارا اس عالم میں کہ محسن کی شہادت واقع ہو گئی تیرے خیال میں یہ تھا کہ تو اپنے اس عمل کے ذریعے سے رسول خدا کی حرمت کی توہین کر رہا ہے کیونکہ میری مادر گرامی وہ ہستی تھیں جن کے لئے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ زہرہ جنت کی تمام ترخ خواتین کی سردار ہیں لیکن اے مغیرہ یہ بات جان لے کہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شولے تیرے منتظر ہیں سلیم ابن قیس اس واقعے کو یوں نقل کرتے ہیں کہ جب یہ حجوم اپنے سالار کے ساتھ جناب سیدہ کے دروازے پہ آیا اور بلند آواز میں یہ کہا کہ دروازہ کھولیے ورنہ اس دروازے کو آگ لگا دی جائے گی اور فقط کہا نہیں بلکہ آگ لگا دی گئی اور جلے ہوئے دروازے کو دھکا دے کے ایک مرتبہ یہ حجوم اندر داخل ہوا جب حجوم کے سالار کی نگاہ سیدہ کونین پہ پڑی تو اس نے ایک مرتبہ اپنی تلوار جو نیام میں موجود تھی وہ تلوار اٹھائی اور شہزاد یہ کونین کے مقدس پہلو پہ ماری اس انداز نے کہ آپ کی فریاد بلند ہو گئی اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے بابا آپ کے بعد یہ کون سے مظالم ہے جو مجھ پہ دھائی جا رہی ہیں جب امیر الممنین نے اس سلوک کو دیکھا تو آپ آگے بڑھے اور ایک مرتبہ اس سالار کے کمر بند کو پکڑ کے آپ نے اس زمین پہ دے مارا اور آپ چاہتے تھے کہ اسے قتل کر دیں کہ آپ کو پیغمبر اکرم سے کیا ہوا اہد و پیمار یاد آ گیا یا علی صبر کیجئے گا جتنی مسئیبتیں آپ پہ ٹوٹیں گی آپ کی حتی عزت کی جائے گی اس مقام پہ آپ کو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے آپ نے فرمایا کہ اے شخص اگر میں نے رسول خدا سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو تو آج دیکھ لیتا کہ تو کس کے گھر میں داخل ہوا ہے اور تو نے کس کی حرمت کو پاہمال کرنے کی کوشش کی ہے اس موقع پہ اس سالار نے اپنے مددگاروں کو مدد کے لیے بلایا ان افراد نے چاروں طرف سے حضرت علی کو گھیر لیا اس عالم میں کہ آپ کو گرفتار کیا آپ کے گلے میں رسی ڈالی اور ایک مرتبہ آپ کو مسجد نبوی لے جانے لگے دوسری جانب سیدہ طاہرہ زخموں سے چور تھی جناب فضہ کی آغوش میں موجود تھی آپ نے ایک مرتبہ اپنی آنکھیں کھولی اور یہ دریافت کیا کہ فضہ علی کہاں ہیں جناب فضہ نے بتایا کہ ابھی علی کو مسجد کی جانب لے کے گئے ہیں اس موقع پہ ہمارے لاکھوں سلام ہوں شہزادی کونین پہ کہ اس درد و تکلیف کے باوجود آپ نے اپنی تمام تر حمتوں کو جمع کیا آپ کھڑی ہوئیں اور آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ علی کی نصرت کے لیے اور علی کے دفاع کے لیے آپ مسجد نبوی جائیں گی اس موقع پہ کہ حضرت علی کو گرفتار کیا جا رہا تھا شہزادی کونین اس حجوم کے سامنے سینہ سے پر رہی اس موقع پہ سالار کے غلام نے آگے بڑھ کر آپ پہ اتنے تازیان برسائے کہ آپ کا بازو اور پہلو زخمی ہو گیا یہاں تک جناب محسن کی شہادت واقع ہو گئی اسی روایت کو صاحب ارشاد قلوب نے اپنی کتاب میں جناب فاطمہ زہرہ سے نقل کیا ہے کتاب من المہد الاللہد کے معلف بیان کرتے ہیں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ و السلام فرماتے ہیں کہ شہزادی کونین کے مرض کا سبب کنفس کے دیئے گئے وہ زخم تھے جو اس نے اپنے آقا کے کہنے پہ شہزادی کونین کو پہنچ آئے اور اپنی تلوار کی نیام چونکہ لوہے کی بنی ہوئی تھی شہزادی کونین کے جس میں اتھر پہ اس قدر ماری کہ آپ کے فرزند محسن کے جو اس وقت آپ کے شکم میں موجود تھے شہید ہو گئے اور یہاں تک اس موقع پہ کہ جب شہزادی کونین درد و تکلیف میں مبتلا تھی جناب فزہ کی آغوش میں موجود تھی ایک مرتبہ نظر اٹھا کے سوال کیا کہ فزہ علی کہاں ہے جناب فزہ نے بتایا کہ حضرت علی کو مسجد لے جایا جا چکا ہے تاکہ ان سے بیعت طلب کی اور یہ ارادہ فرمایا کہ آپ مسجد نبوی جائیں گی تاکہ حضرت علی کا دفاع اور نصرت کر سکیں ادھر حضرت علی کو مسجد لے جایا گیا اور حاکم نے مطالبہ کیا بیعت کا مولا کائنات نے فرمایا کہ میں ہرگز ہرگز تمہاری بیعت نہیں کروں گا بلکہ اصولاً تم مجھے اپنا جانشین منتخب کیا امیر کو مخاطب کر کے حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے اپنی حاکمیت کے لیے انصار کے سامنے یہ دلیل رکھی کہ تمہیں اس لیے منتخب کیا جانا چاہیے کیونکہ تم ان کے مقابلے میں رسول سے زیادہ قریب ہو تو میں تمہاری دلیل کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میں تم سب میں رسول خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوں اس لیے یہ خلافت اور امامت مجھے ملنی چاہیے اور تم سب کو یہ چاہیے کہ میری بیعت کرو اس موقع پہ حاکم کے وہ سالار آگے بڑھے اور حضرت علی کو تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے آپ نے سالار کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا کہ دودھ دھولو اس میں تمہارا بھی حصہ ہے آج تم اپنے امیر کے لیے اس عمر کو مضبوط کروگے تو کل یہ تمہیں واپس لوٹا دے گا لیکن ہرگز میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا اس موقع پہ سیدہ کونین مسجد نبوی میں داخل ہوئیں اس عالم میں کہ آپ کے ساتھ بنو حاشم کی کچھ خواتین تھیں جنہوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور جب آپ نے یہ منظر دیکھا کہ وہ مجمع حضرت علی کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے تو آپ نے مرتبہ بلند آواز میں فرمایا کہ میرے ابن عم کو چھوڑ دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اپنے سر سے اپنی چادر کو اتار پھیکوں گی اور اپنے بال پریشاہ کر لوں گی میں قبر رسول پہ جا رہی ہوں تاکہ وہاں نالہ و فریاد بلند کروں اور تمہاری شکایت کر سکوں جب جناب امیر نے دیکھا کہ فاطمہ قبر رسول پہ جا رہی ہیں تو فوراں سلمان فارسی کو کہا اے سلمان جا کے فاطمہ کو روکیے اور انہیں یہ کہیے کہ ہرگز رسول کی امت کے لئے بددعا نہ کریں اگر فاطمہ نے بددعا کر دی کہ فاطمہ ہرگز بددعا نہ کیجئے گا اور علی فرما رہے ہیں کہ آپ واپس گھر چلے جائیے اس موقع پہ بی بی نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں واپس جاؤں گی اور صبر سے کام لوں گی اور دل و جان سے ان کے حکم کی تعمیل کروں گی عزیز ناظرین سامنے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈز میں پیش کیا جائے گا کراچی ازداری ٹی وی کے ساتھ اپنی میزبان زہر علی کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ